شروعات کرتے ہیں چکندر پور سے آئیس وقت کے بڑی خبر کے ساتھ کلھاڑی سے مار کر یوک کی ہتیاں ویعت سمبند کے شک میں پتنی کے پریمی کی ہتیاں سنوہ تانہ چھیتر کے لوجو گاؤں کی یہ گھٹنا ہے پولس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے چکندر پور یہ خبر ہے جہاں کلھاڑی مار کر یوک کی ہتیاں کر دی گئی ہے عویج سمبند کے شک میں پتنی کے پریمی کی ہتیاں ہوئی ہے سنوہ تانہ چھیتر کی یہ پوری گھٹنا ہے حالانکہ اس واملے پولس نے آروپیوں گرفتار کر لیا ہے روپیش سیوگی چکردر پول سامان صاحب فول لائن پر موجود ہے باوید سمبند کے شک میں ہتیا ہوئی ہے روپیش اور آروپی بھی گرفتار کر لیا گیا کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس پورے معاملے کو لے کر جی سارک یہ جو ہتیاکانڈ ہے یہ عوید سمبند کا ہی پریڈام نجر آ رہا ہے ابھی تک جو گھٹ نکرم سامنے آیا ہے اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو سونوہ تھانا چیترے کا لنجو گاؤں ہے وہاں بغل کا ایک پروسی گاؤں کا یوک سگئی سہی گاؤں ہے دونوں اگل بغل ہی گاؤں اس تھی تھے اور سگئی سہی گاؤں کا ایک یوک کا لنجو گاؤں کے ایک بیوہیتہ محلہ کے ساتھ آوید سمبند تھا اور بیتی رات کو جب وہ اس کے پاس ملنے گیا تھا تو اس دوران اس کے پتی نے موکے پراپتی جنگ ستھیتی میں دونوں کو دیکھ لیا اور اس کے ساتھ جو میرکہ یہ وقت ہے اس کو اس کے پتی نے پکڑ کر بغل کا ہی امارپیٹ کرتے ہوئے اس کے گھر کے بغل میں ہی ایک پیڑ میں بان دیا اور اس کے بعد اس نے گصے میں آ کر کلہاری سے اس کا گلا میں حملہ کر گلا کٹ کر ہگیا کر دیا اور اس گھٹنا کی سوچنا جب آج صبح پولیس کو ملی تو پولیس وہاں موقع پر پہنچی اور وہاں پر آروپی بھی وہاں موجود تھا پولیس نے سو کو برامت کر پوست ماتم کے لیے بھیجنے کی ابھی فیلال پولیس وہاں تیاری کر رہی ہے اور آروپی کو بھی موقع پر ہی پولیس نے گرفتار کر لیا اور آروپی حالانکہ پولیس سے جیسے جانکاری مل رہی ہے کہ آروپی سرینڈر کرنے تھانا جانے ہی والا تھا اور اس دوران پولیس کو جب ہٹنا کی سوچنا ملی تو آروپی وہاں موقع پر پہنچ کر اس نے گرفتار کر لیا اور اس اتیاکانڈ میں جیسے آگے آروپی جو ہے اس کی دو پتنیاں تھی اور پہلی پتنی کے ساتھ اسی وقت کا آویت سمند تھا جو ابھی تک سا بات سامنے آئی ہے اور اسی غصے کو لے کر ہی آروپی نے اسی وقت کی ہتھیا کر دیا ہے چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ اپیش آپ کا تمام بات چیتہ ہم جانکاریوں کے لیے موسیقی لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا